یہ دور عجب آیا فیشن کا زمانہ ہے ہر حال میں اے بہنوں تم خود کو بچانا ہے یہ دور عجب آیا فیشن کا زمانہ ہے ہر حال میں اے بہنوں تم خود کو بچانا ہے ہاتھوں میں مبائلہ ہو پاس میں ٹیلی فون ہاتھوں میں مبائلہ ہو پاس میں ٹیلی فون ہاں اس کو ضرورت کے مطابق چلانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يخده اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا وسندنا واولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صل اللہ علیه وعلى آله واسحابه واتباعه اما باد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا نساء النبی لستنك احد من النساء ان اتقيتن فلا تخذعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بیوتكن ولا تبروجن تبروج الجاهلية الاولى واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وآتعنا الله ورسوله انما جريد الله لیجهب عنكم الرس اهل البيت ویطهركم تطهيرا وذکرن ما يتلا في بیوتكن من آیات اللہ والحكمة ان اللہ كان لطیفا خبیرا وقال النبی صل اللہ تبارک و تعالی علیه وسلم اذا سلک امرأة خمسها وصامت شغرها وخصنت فرجها وعطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنة شاعت وقال النبی صل اللہ تبارک و تعالی علیه وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة السالحة او کما قال النبی صل اللہ تبارک و تعالی علیه وسلم میرے محترم پیارے بھائیو اور میرے محترم دیری مابہنو اللہ تعالی کا بہت بڑے احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ کہ میری محبت ایسے مردوں پر واجب ہو گئی اور ایسی خواتین پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا اور آپس میں ملنا جلنا صرف میری رضا کے لئے ہیں جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس کے اندر بھی جمع فرماوے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم جس طرح مردوں کے نبی ہیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی کی وسلم مستورات کے بھی نبی ہیں جو ذمہ داریا مردوں کی ہیں وہی ذمہ داریا مستورات کی ہیں البتہ اتنا ہے کہ نبوت سے رب مردوں کو ملی امامت سے رب مردوں کو ملی خلافت سے رب مردوں کو ملی باقی ولایت جس طرح مردوں کو ملتی ہیں اس طریقے پر ولایت کے اندر غورتیں بھی برابر شریک رہی ہیں دین کی محنت کی ذمہ داری جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ڈالی اسی طریقے پر دین کی محنت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مستورات پر ڈالی سیرت صحابہ و سیرت انبیاء اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی جن مستورات نے دین کی محنت میں ساتھ دیا ہیں اس نبی کی محنت کا دائرہ بہت بلن رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات جو ہماری مائے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی فکروں میں ساتھ دیا تو ایک کام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکا حضر نوح علیہ السلام بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں حضر نوح علیہ السلام بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں لیکن ان کی غورتوں کی طرف سے محنت میں ساتھ نہ ملا فکروں میں ساتھ نہ ملا تو وہاں بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے نبوت بہت لمبی رہی نبوت کا عرصہ بڑا لمبا رہا لیکن نتیجہ اتنا برامت نہیں ہوا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام جو بہت بڑے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کہا اللہ نے کلام پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے بڑی تعریف فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ یہ بہت بڑی دندار خواتین گجری ہیں کہ جن کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام کو دین کی محرت میں بڑا سپورٹ ملا بڑی معاورت ملی یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا نبی جی آپ بھی ملت ابراہیم کا اتباہ کیجئے وَاتَّبِعَ مِلَّةَ عِبَرَاهِيمَ حَنِیفَا کہ نبی جی آپ بھی ملت ابراہیم کا اتباہ کیجئے جب مردوں کی زندگی میں دین ہوتا ہے اور عورتوں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو بچوں کی زندگی میں دین آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے ہم ہماری بزرگوں سے بار بار یہ بات ہم بھی سنتے ہیں آپ نے بھی سنی ہوگی کہ مرد فڑا تو فرد پڑا عورت پڑی تو خاندان پڑا کہ جب مرد کی زندگی میں دین آتا ہے تو فرد کی زندگی میں دین آتا ہے اور عورت کی زندگی میں دین آتا ہے تو پورے خاندان میں عورت کے دین کے اثارات پہنچتے ہیں کیونکہ عورت کا اکثر گھر میں رہنا ہوتا ہے اور بچے جتنے ہوتے ہیں وہ ماں کے ساتھ رہتے ہیں باپ کے ساتھ کم رہتے ہیں تو عورت کی دنداری کا اثر گھر میں پڑتا ہے یہاں تک علماء نے لکھا ہے ایک عورت کا دل کا روک جس طرف جاتا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں دنیا میں وجود میں آتی ہیں عورت کا دل کا روک اگر ایمان کی طرف ہے اعمال کی طرف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے تو ان کی نسلوں سے ان کی گودوں سے پلنے والی اولادیں دنیا کی بڑی بڑی صحابے نسبت بنتی ہیں ان کی گودوں میں پلنے والی اولادیں بادی بستامی ہوتی ہیں یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو کھالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اور ماں کی زندگی میں دنداری ہوتی ہیں اور ماں کی زندگی میں نیکی ہوتی ہیں تو وہ ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو دودھ کے پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کے تقوی کا اثر ماں کی نیکی کا اثر اولاد کی دل کے اندر منتقل ہوتا ہے خدا نہ کرے اگر ماں کی زندگی میں یا عورتوں کی زندگی میں دین نہیں ہوتا بلکہ عورت کی زندگی اللہ کے نافرمانی میں گزرتی ہیں منمانی میں گزرتی ہیں خواہشات کے مطابق گزرتی ہیں وی عورت جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو دودھ کے پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی غلط زندگی کا اثر بھی اولاد کے دل کے اندر منتقل ہوتا رہتا ہے تو یہ دعوت کی جو گاڑی ہے وہ مردوں سے بھی چلے گی عورتوں سے بھی چلے گی کسی بھی منزل پر پہنچنے کے لیے چار پیوں کا ہونا ضروری ہے یا دو پیوں کا ہونا ضروری ہے تب جگر گاڑی منزل پر پہنچتی ہیں مردوں کی بھی ذمہ داری دین کی محنت کی ہیں اور عورتوں کی ذمہ داری بھی دین کی محنت کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مطبع جبرائیل کو دیکھا اصلی شکل میں آپ نے جبرائیل کو صرف دو مرتبعہ اصلی شکل میں دیکھا ہے ایک آپ نے گارِ حیرہ میں دیکھا شروع شروع میں آپ نے جب آپ کو نبوت ملی چالیس سال کی عمر میں تو آپ نے جبرائیل کو آپ نے دیکھا جبرائیل اسلام کو آپ نے اصلی شکل میں دیکھا اور ایک مہرات کے موقع بسیدرت المنتحہ کے پاس دیکھا باقی جبرائیل عمین علیہ السلام ہمیشہ دہیا قبل قلبی کے شکل میں آتے تھے اور تیئیس سال کے عرصے میں جبرائیل قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاتھ چوبیس ہزار مرتبہ قرآن کریم کی وحی کو لے کر ہوئی ہے لیکن دو مرتبہ اصلی حالت میں آئے کہ ان کا سر آسمان میں ہیں ان کا سر عرشہ پر ہیں اور ان کے پیر زمین پر ہیں اور ایک پر مشرق میں ہیں اور ایک پر مغرب میں ہیں اتنا بڑا فرشتہ دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اللہ کتنی بڑی مخلوق جب اللہ کے مخلوق کتنی بڑی ہیں اس مخلوق پیدا کرنے والا خالق کتنا بڑا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ڈرے گھر پر آئے آپ کی بیوی خدیجہ نے اللہ کے نبی کو تسلی دی انبیاء کے سردار کو تسلی دینے والی کے غورت ہے اور کہا اللہ کی قسم کبھی اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اور ایک بیوی نے اپنے سوہر کو تسلی دی ہیں اور میرے نبی نے آکر فرمایا زمیلونی زمیلونی مجھے چادر اڑاؤ وہ مجھے ڈل لگ رہا ہے تو حجر خدیجہ نے گھر میں آتے ہی ان کے لئے تسلی کی باتیں فرمائی اور ان کو چادر اڑائی اور کہا اللہ کی قسم کبھی اللہ پاکہ کو رسوہ نہیں کرے گا پھر اللہ کے نبی کے اخلاق بتائے کہ آپ کا وہ کلچر ہے آپ کا وہ کیریکٹر ہے اور آپ کے وہ اخلاق ہے کہ ان اخلاق اور ان صفات پر اور ان کوالیٹی کی بنیاد پر پروردگار کسی کو برواد نہیں کرتا اور میرے نبی کے اخلاق بتائے کہ آپ تو گریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں یتیموں کے سر پر ہاتھ فلنے والے ہیں اور آپ تو لوگوں کا بوجھ اور آپ تو لوگوں کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو زائے کر سکتا ہے کیسے زائے کر سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر وڑ کر سوئے ہوئے تھے میرے دینی بہنوں دین کے کام میں بوجھ ہوتا ہے اللہ کے نبی پر بہت بوجھ تھا تو اس وقت اللہ نے کلام پاک کی دوسری آیت نازل فرمائی یا ایوہ المدثر اے چادر کو اوڑنے والے نبی ہم نے آپ کو سونے نہیں بیجا یا اللہ کا نبی آپ کھڑے ہو جاؤ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے چادر کو فیکہ خدیجہ کی طرف اور یہ جملہ کا یا خدیجہ الفراش لا راحت باد اليوم یا خدیجہ میرے بستر کو لپیڑ کے رکھ لے آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے ان کا تغا ایاب النغب والراحہ میرے سونے کے دن بھی چلے گئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کیا اور کہا خدیجہ اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بیجا ہے میرے بائیوں میرے بہنوں انسان ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں تھکتا انسان ذمہ داری کے احساس پر تھکتا ہے کہ میں ذمہ داری کو پورا کر سکوں گا یا ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکوں گا جب آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بیجا ہے قل یا ایوہن ناس ان رسول اللہ علیکم جمیگا پورے عالم کا نبی ہوں میں اور اللہ نے پورے عالم کی ذمہ داری میرے سر پر ڈالی ہے لیکن خدیجہ میں اکیلہ کیسے کام کر سکتا ہو چاروں طرف کفرہ کا مرکز بیت اللہ ہیں اور چاروں طرف باطل کا باہول ہیں اور چاروں طرف سنم سنم کی صدارے ہیں یہ خدیجہ سنم کے ماحول میں سمت کی بات کو کون سنے گا اور باطل کے ماحول میں پوردگار کی بات کو کون سنے گا کسی وقت خدیجہ جیسی عورت نے ہمت دی ہیں اور کہا یا رسول اللہ انت اول من تدعو ان اول من استجیبو آپ دعوت دینے میں پخل کریں ملبے کہنے میں پخل کروں گی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی آپ کی بیوی خدیجہ ہے اور آپ اس ساتھ دینے والی آپ کی بیوی خدیجہ ہے اور خدیجہ نے اپنا سارا کا سارا زیور سونا و چاندی کے زیورات جو کہ مکہ کی مالدار ترین تاجر عورت تھی اللہ کی دین کے نسبت پر دنیا میں اللہ کا کلمہ زندہ ہو جائی اپنا سارا مال اللہ کے نبی کے ہاتھ پر لٹا دیا یہاں تکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کے گھر میں کھانے کے فاقے آئے تو میری بہنوں میرے بھائیوں یہ ذمہ داری جس طرح اللہ تعالی نے مردوں پر ڈالی ہیں اسی طریقے پر ذمہ داری اللہ تعالی نے عورتوں پر ڈالی ہیں تو سب سے بڑی بنیادی بات ہم دعوت کی عظمت کو ہمارے دل میں رکھے اگر گھر کے سارے کے ساری افراد اگر دندار ہوتے ہیں تو الحمدللہ گھر میں دین زندہ ہوتا ہے اور اگر پورے محلے میں نمونہ بنتا ہے اور اگر پورے گاؤں میں پوری بستی میں نمونہ بنتا ہے کہ اس گھر کی مستورات اس گھر کے بچے اس گھر کا مردہ اللہ کی دین کی محنت کے ساتھ سندگی گزار رہے ہیں تو سب سے پہلی باتیں ہیں اور عورتوں کے دریئے دین کا کام بہت ملا ہے یہ قرامہ کو اسلام جو ملا ہے ان کی بیو میں حکیم کی برکت سے ملا ہے حضر عمر فاروق کو جو اسلام ملا ہے ان کی بہن کی برکت سے ملا ہے صدیق اکبر کو جو اسلام صدیق اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے عمر فاروق ان کے بہن کی برکت سے اسلام میں داخل ہوئے عثمان زندرین ان کی خالہ کے برکت سے اسلام میں داخل ہوئے اور حضر علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے اللہ کے نبی کی تربیت میں تھے تو یہاں تک علماء نے لکھا ہے جس طرح حضر علی کو اسلام قبول کرنے میں اللہ کے نبی کے محنت تھی اللہ کے نبی کی محنت کے ساتھ ساتھ خدیجہ کی بھی بڑی محنت تھی ان کی محنت کی برکز حضاری کو اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہے تو عورتوں سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے ہیں اور عورتوں کے ذریعے دنیا میں دین زندہ ہوا ہے کلمہ زندہ ہوا ہے اسے جس طرح یہ دین کی محنت کے ذمہ داری مردوں کی ہیں اسی طریقے پر دین کی محنت کے ذمہ داری مستورات کی بھی ہیں سب سے پہلے جو بات ہے کہ ہمارا مرد جس طرح اللہ کے راستے میں نکلے ہماری مستورات اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرے دین کے کام میں مدد کرے علماء نے لکھا ہے جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرتی ہیں اور دین کے کام میں مدد کرتی ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس عورت کو اپنے شوہر سے پانسو سال پہلے جنت میں بیجیں گے اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں کہے گے اللہ پاک کہ تو اپنے جسم کو سوار اور اپنے بدن کو سوار جنت کی نعمتوں میں کھاتی رہے اور جنت کا سلسبل کا پانی پیتی رہے اور اپنے شوہر کا انتظار کر وہ جنت کی بیوی جو اپنے جنت جنت اور جنت کے دروازے پر اپنے شوہر کا انتظار کرے گی اور اپنے شوہر کو دیکھتے کہے گی مرحبا 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 میں نے تم کو دین کا کام کا تعاون کیا میں نے تمہارے دین کے کام میں مدد کی کہ تم اللہ کے راستے میں سال میں چلتے رہے تم اللہ کے راستے میں چار مینوں میں چلتے رہے تم اللہ کے راستے میں چلوں میں چلتے رہے گھر میں نرم گرم حالات آئے لیکن میری زبائم پر کبھی شکایت نہیں آئی میرے گھر میں کھانے کے فاقے آئے پڑوس والوں کو بھی پتا نہیں چلا میرے گھر میں کھانے کے فاقے ہیں اور کبھی میں نے کسی کے سامنے سوال نہیں کیا یہ برکت تھی عورتوں کے ذریعے کی کہ اللہ تعالیٰ عورت کو آخرت میں بہت بڑا مقام دے گا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سالی حضر اسمہ رضی اللہ تعالیٰ جو زبیر بن حوام کی بیوی ہیں حضر عائشہ کی بڑی بہن ہے ایک برتبہ ان کے گھر میں اونٹ تھے تو اونٹوں کی میگنیا لینے کے لئے جنگل میں گئی اور جنگل میں میگنیوں کو بڑھ کے آ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر سوار ہو کر وہاں سے جا رہے تھے آپ نے دیکھا اسمہ بڑی تھکی ہوئی ہیں اور اسمہ کے سر پر بہت بڑا بھاری وزن ہے کہا اسمہ تم میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اجا اسمہ نے کہا نہیں نہیں اللہ کے نبی میں سوار نہیں ہو سکتی میں چلتی چلتی مدینہ منورہ پہنچ جاؤں گی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو چلے گئے جب زبیر بن عوام گھر پر جب اسمہ آئی کچھ مدت کے بعد زبیر بن عوام کے سامنے بات فرمائی کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی اونٹ کی مہگنیوں کو لیکن میں وہاں سے آ رہی تھی مدینہ منورہ کے راستے پر اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اٹنی پر سوار تھے اور آپ نے مجھے کہا اسمہ تمہارے سر پر بہت زیادہ وزن ہے تم اٹنی پر سوار ہو جاؤ تو میں نے کہا اللہ کا نبی میں آ جاؤں گی میرے سر پر کوئی زیادہ وزن نہیں ہے تو سبی بن عبام نے کہا کہ اسمہ تمہیں غلط کام کیا تجھے اللہ کے نبی کی اٹنی پر سوار ہو جانا تھا کہ عجیب بات جاؤں اسمہ نے فرمائی کہ میں آپ کو ایک بات کہوں میں اس نے سوار نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بڑے نبی ہیں اور آپ تو بہت بڑے پیغمبر ہیں لیکن جب میں اللہ کے نبی کے پیچھے اٹنی پر بیٹھتی یہ آیات پردے کی آیت کے نازل ہونے کے پہلے کا واقعہ ہے اگر میں بیٹھتی اور مدینہ منورہ کے راستے میں یہ وہ یہ اونٹنی چلتی تو مدینہ کے لوگ کیا کہتے؟ یہ کوئی شہر تو تبلیغ کی محرط کر رہا ہے اور شہر تو اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے اور بیوی پر کتنا بوجھ ہے اس بات کو ختم کرنے کے لیے میں نے چلنا اور ٹھکنے کو مینے برداشتہ کیا اور میں اللہ کے نبی کے اٹنی پر سوار نہیں ہوئی کہ مدینہ کے لوگ کہیں گے کہ شہر تو اللہ کے راستے میں گمد اللہ کے راستے کے دکیے کھا رہا ہے اور بیوی پر بوجھ ہے پورے گھر کا پورے گھر کے کاروبار کا اور پورے گھر کے بچوں کے پانے کا فرمایا لوگ مدینے میں تانہ آپ کو دیتے میں تبلیغ کو بدنام نہیں کر سکتی یہ مدینہ منورہ کی صحابیات کا جذبہ تھا اس نے میری بہنوں اللہ نے جس طرح مردوں سے دین کا کام لیا ہے اسی طریقے پر اللہ نے مستورہ سے بھی دین کا بڑا کام لیا ہے اس لئے جس عورت کا ذہن بن جاتا ہے جب بھی تشکل ہوتی ہے عورت ذہن بن جاتی ہے تو اپنے شوہر کے دین کے کامیں تعاون تو کرتی ہیں بلکہ اپنے شوہر کی سستی کو بھی دور کرتی ہیں کہ آپ کے اتنے سال ہو گیا آپ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں جاتے ملکوں کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے آپ کا وقت اللہ کے راستے میں ہر سال چار مینوں کے لگنے چاہئے آپ بچوں کی فکر نہ کریں آپ میری فکر نہ کریں یہ وقت لگائی بہنوں کا جوڑ ہے یہ وقت لگائی بہنوں کے سابقے مذاکرہ ہے جن بہن کا وقت لگ جاتا ہے چاہے وہ تین دن لگے ہو یا دس دن لگے ہو یا چلہ لگا ہو اس بہن کا ذہن یہ تو بن جاتا ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہی کرتے ہیں ایمان اس کی زندگی میں آ جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کی قدرت کا یقین آ جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے کہ مجھے میرا شوہر نہیں پالتا مجھے میرا بیٹا نہیں پالتا مجھے میرا بھائی نہیں پالتا پالنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہیں حضرت مہی علیہ صاحب فرمایا کرتے تھے تبلیغ کا مقصد تو یقین کی تبدیلی ہیں بس یقین تبدیل ہو جائیں ایسی غورتیں اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بیدنے کی ترغیب دیتی ہیں وہی تو وہ تعانیٰ عورت نے دیا تھا وہی تو وہ تعانیٰ وہ صحابی کو دیا تھا جو پیر سے معذور تھے کہ لوگ تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں عمر ابن جمعو کو تعانیٰ دیا تھا کہ لوگ تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور تو اپنے لنگڑے پیر کی بنیاد پر گھر میں پڑے ہوئے ہو ایک عورت کا خطرنات تعانیٰ شوہر کے دل پر بھارے پڑا ہے اور عمر بن جمعو رضی اللہ تعالیٰ اپنے لنگڑے پیر کی بنیاد پر بھی اللہ کے راستے میں گئے ہیں بڑی تمنہ ہے مجھے گھر پر دو بارہ واپس مت لٹائی ہو اور عمر بن جمعور رضی اللہ تعالیٰ عن اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہوئے ہیں اور ان کی اہلیہ کو پتا چلا کہ میرا بڑا شہر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے گردن کٹوا چکا ہے گھر سے اونٹنی کو لے کر آئی اور اپنے شہر کی ناش کو اونٹنی پر اس نے ڈالنے کا ارادہ کیا لیکن اونٹ مدیرہ ملورہ کی طرف چلتا نہیں بہت کوشش کی اونٹ پر چھڑیا بیماری لیکن اونٹ دو بارہ بیٹھ جاتا ہے دوسرے اہت پہاڑ کی طرف تو جا رہا ہے لیکن مدینہ کے راستے کی طرف اونٹ چلنے کو تیار نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نے بات فرمائی تبراہ نبی نے فرمایا کیا انہوں نے گھر سے نکلتے وقت کوئی جملہ کہا تھا کہ یہ بات فرمائی تھی اللہم لا ترددنی الاخلی یا اللہ مجھے تو دوبارہ اپنے گھر پر اپنے باب بچوں کی طرف مت لوٹائیو آپ نے فرمایا ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے اللہ کے راستے میں ارادہ کرنے والوں کی جد دعا قبول ہوتی ہے اللہ پر کیوں قبول نہیں کرے گا اللہ تبارک پتا کیسے قبول نہیں کرے گا اس لئے اللہ تبارک پتا ان کی دعا کو قبول فرما دیا ہے ان کو احد پہاڑ کے دامن کے اندر ان کی قبر بنا کر ان کو یہی دفنہ دو ان کی ناز گھر پر دو بارہ نہیں آ سکتی میری بینوں یہ عورتوں کا جذبہ تھا جسے ہماری مستورہ جتنی بھی جمع ہوئی ہے آپ کے گھر کے مردوں کو اور آپ کے محرم کو اور آپ کے شہروں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دے اللہ کے راستے میں نکلنے پر اپھارے جب شہر اللہ کے راستے میں جائے گا تو اللہ بچوں کو زائے نہیں کرے گا حج جعفر تیار جب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو چھوڑ کے جب اللہ کے راستے میں گئے ہیں چھ سال کا بچہ چار سال کا بچہ تین سال کا بچہ میرا بلنا تو آسان ہے وہ جعفر تیار مدینہ منورہ کا بتیس سال کا نوجوان جب متا کے سرزمین پر پہنچا گئے تین چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے جو وہ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو گیا تو یہ تین بچے برباد نہیں ہوئے بعد میں بڑے بڑے صحابہ بنے اور اللہ کے راستے میں اتنا سارا مال اللہ نے دیا ہے کہ جعفر تیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ایک ایک مجلس میں ایک ایک ہزار گوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے میری بہنوں اللہ کے راستے میں نکلنے سے اللہ تعالی مال بھی دیتا ہے اللہ تعالی دین کو بھی آباد کرتا ہے اللہ تعالی گھر کو بھی آباد کرتا ہے جسے اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دے چونکہ عورتوں کا نکلنا کم ہوگا مردوں کا نکلنا زیادہ ہوگا تاب ان کو ترغیب لے کر اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کرے لیکن ہماری مستورات بھی اللہ کے راستے میں بہت سے مستورات جمع ہوئی ہوگی جنگہ تین دن اللہ کے راستے میں لگے ہیں یہ تو اللہ کے راستے میں خروج کی ترتیب ہیں اللہ کے راستے کے خروج کے چند شرائط ہیں پہلائے کہ تین دن اللہ کے راستے میں نکلنا ہو یا دست دن نکلنا ہو یا چالیز ان اللہ کے راستے میں نکلنا ہو تو پہلی شرط یہ ہے اس کے لئے کچھ شرائی تھے مصطورات میں جانے کے لیے سب سے پہلی بات کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے محرم کا ہونا ضروری ہے بی بی کے لئے شوہر تو ہیں گی لیکن شوہر کے علاوہ اگر اللہ کے راستے میں جانا ہو تو محرم کا ہونا ضروری ہے جن سے ہمارا نکاح نہیں جس عورت کا جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کو محرم بولتے ہیں ایسے مردہ کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے بغیر محرم کے عورت سفر نہیں کر سکتی دوسی بات جب بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہو تو شرعی پردے کا ہونا ضروری ہے شرعی پردے کے بغیر تین دن بھی اور دس دن بھی ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتی یہ دو شرطیں ہیں تیسی بات ہے کہ تین دن میں کوئی قوائف نہیں ہے اگر اللہ کے راستے میں تین دن نکلنا اس کے کوئی قوائف نہیں اگر مرد کے ایک مرتبہ بھی تین دن نہ لگے ہو تب یہ وہ مستورات کے ساتھ تین دن جماعت میں جا سکتا ہے اس کا چہرابی اگر شنک کے متابق نہ ہو تب بھی تین دن اللہ کے راستے میں مستورات کے جا سکتا ہے مستورات کے تین دن جانے کے لئے کوئی کوئی کوائف نہیں ہے البتہ فراغیں بڑھیں گے تو اس کے لئے کوائف ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر عورت اگر عمید سے ہو تو کیا اللہ کے راستے میں جا سکتی ہیں تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ نو مہینوں میں تین محفوظ مہینہ چوتھا مہینہ پاچھوہ مہینہ چھتا مہینہ یہ تین مہینے محفوظ مہینے کہلاتے ہیں ان تین مہینوں میں تین دن اللہ کے راستے میں قریب کے علاقوں میں جا سکتی اپنے محرم کے ساتھ البتہ دستین اگر قریب قریب میں ہو بلکل تو جا سکتی ہے لیکن اگر دور ہو تو دستین میں بھی نہیں جا سکتی اور چلے میں تو بلکل نہیں جا سکتی لیکن تین محفوظ مہینہ ہو چوتھا مہینہ ہو پاچھوہ مہینہ ہو چھٹا مہینہ ہو یہ محفوظ مہینے کہلاتے ہیں ان محفوظ مہینوں میں اپنے محرم کے ساتھ تین دن اللہ کے راستے میں قریب کے علاقوں میں جا سکتی ہے کسی نے خضر جی کو پوچھا خضرت کیا مستورات کو گھر سے نکلنا مردہ تو اللہ کے راستے میں نکلتے تھے کہ آپ نے مستورات کو نکالنے کی بھی آپ نے ترغیب دیا دی تو مہینہ نے فرمایا یہ تو پہلے سے نکلی ہوئی تھی ہم تو ان کو اندر داخل کرنے کے لئے دوبارہ نکال لگے ہیں کتنی بازاروں میں گم رہی ہے کتنی شہروں میں گم رہی ہے یہ تو پہلے سے نکلی ہوئی تھی ہم تو اس نے اللہ کے راستے میں ان کو نکالتے ہیں تاکہ دوبارہ گھروں کے اندر آ کر پردے کی پابندی کریں اور اپنی بچوں کی تربیت کریں اور اپنی نسل کو بنا لے کی کوشش کریں اور چار بڑے پڑے علماء کرام کے سامنے جب مستورات کے قوائف لکھے گئے تو ان چاروں نے اللہ کے راستے میں نکلنے کی مستورات کو اجائد دے دی مفتی محمود احسر گنگو ہی رحمت اللہ کی علی مفتی عاظم مفتی کفایت اللہ سید مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ کی علی امان یسور صاحب لجنوی رحمت اللہ کی علی یہ چار بڑے بڑے مفتی آلے کرام نے جب ان قوائب کو اور مستورات کے نکلنے کی شرائط کو سنا تو ان چاروں نے فرمایا جب عورت اپنے محرم کے ساتھ حجمے جا سکتی ہیں جب عورت اپنے محرم کے ساتھ عمرہ میں جا سکتی ہیں اور جب عورت اپنے محرم کے ساتھ خوشی گمی میں شریخ ہو سکتی ہیں اور جب عورت اپنے محرم کے ساتھ فرمایا کسی رشتہ دار کے گھر پر جا سکتی ہیں تو اللہ کے راستے کے اندر بھی بلکل جا سکتی ہے اسے عورت کو تین دن میں نکلنے کے کوئی قوائد نہیں ہے البتہ دست دن نکلنا ہو تو آپ کو دو مرتبہ آپ کو تین مہینوں میں آپ کے ایک مرتبہ تین دن لگیں گے پھر تین مہینے کے بعد آپ کے دوسری مرتبہ اپنے محرم کے ساتھ تین دن لگیں گے لیکن اس کے پہلے دو مہینے میں آپ کے جو محرم اگر آپ کا شوہر ہو یا آپ کا بھائی ہو یا آپ کے والد صاحب ہو ضروری ہے ان کے مردوں کے ساتھ تین دن لگنے چاہئے دو مہینہ مردوں کے ساتھ مردوں کی جماعت میں اللہ کے راستے میں تین دن لگے جب تیسرا مہینہ ہو جاوے تو آپ ان کو کہو اب ہماری باری ہے اب ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں تین دن نکلو ہر تین مہینے کے بعد آپ کو اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ تین دن جانا ہے دو مرتبہ تین دن لگ جاوے یا تین مرتبہ تین دن لگ جاوے تو آپ کو اللہ کے راستے میں عشرے کی جماعت میں جانا ہے دس دن نکلنا ہے یہ اپنی ترتیب ہونی چاہیے دعوت کی عظمت ہونی چاہیے جس طرح مرد اللہ کے راستے میں ترتیب سے نکلتے ہیں ہماری گھر کی مستورات اگر کو گزر شریعی ازر نہ ہو تو اللہ کے راستے میں ہر تیر میلے پر بھی اپنے محرم کے ساتھ جماعت میں نکلے دستین اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے اصول ہے کہ جو ہمارا محرم ہوگا اس کا چلہ نگا ہوا ہونا ضروری ہے بغیر چلے کے وہ دستین اللہ کے راستے مستورات میں جانے تین دن اگر تین دن اللہ کے راستے میں نکلنا ہے وہ اگر اپنی کوئی بچی ہے بچی اقل من ہو بارہ تیرہ سال بارہ سال سے اوپر اقل من ہے ہوشیار بچی ہے غیر شادی شدہ بچی ہے تو اپنی ماں کے ساتھ تین دن جا سکتی ہے باپ کے ساتھ اقلی نہیں جا سکتی اس کی ماں کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے حالانکہ باپ کے لئے محرم ہیں لیکن فرمایا کہ باپ کے ساتھ تین دن ایسی بچی بارہ سال سے لے کر غیر شاج بچی اپنی ماں کے ساتھ تین دن جائے گی البتہ دس دن بلکل لے جا سکتی اور بارہ ساتھ سے بلکل چھوٹی بچی جو غیر سمجھ وانی ہو تو تین دن میں بھی نی جا سکتی اور دس دن میں تو بلکل لے جا سکتی اس کا خیال کرے اپنی ماں کا ہونا ضروری ہے تین دن نکرنے کے لئے دس دن میں بلکل نی جا سکتی اور چالیس دن میں تو جانا بلکل ناممکن ہے دس دن اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مرد کا چلہ ہونا ضروری ہے تھوڑا متشرع ہو اور ما شاء اللہ اسلامی لباس ہو وہ اللہ کے راستے میں دستن نکلے پھر چلے میں نکلنا ہے اگر دستن ہمارے دو مرتبہ لگ جاوے دستن آپ کے سال میں ایک مرتبہ لگیں گے تین دن اگر دو بارہ لگ جائے گے تو مہینے کے بعد بھی دستن لگا سکتی ہے لیکن ایک بار دستن آپ کے لگ گئے محرم کے ساتھ پھر ایک سال کے بعد آپ کے دستن اللہ کے راستے میں لگیں گے دستن دو مرتبہ لگ جاوے یا تین مرتبہ لگ جاوے تو ہر تیسرے سال پر آپ کا چلہ اللہ کے راستے میں لگے گا ہمارے ہاں بہت ساری مستورات آئے ہیں ابھی تک ان کا چلہ اللہ کے راستے میں نہیں لگا دستن لگانے والی بہنیں ارادہ کریں انشاءاللہ کہ آج کے مجلس کے ختم ہونے کے بعد اسی مجلس میں ہمیں اللہ کے راستے میں چلے میں نکلنا ہے لیکن چلے میں نکلنے کے لئے مرد کے قوائفے کے مرد کے چار منہیں لگے ہوئے ہونا ضروری ہیں مرد کے اللہ کے راسے میں چار ماہ لگے ہوئے ہو اور مستورات کے دو مرتبہ یا تین مرتبہ دستن لگے ہوئے ہو یہ چلے کی جماعت میں ایک چلے کا جوڑا ہونا بھی ضروری ہے باقی سارے کے سارے دستن کے جوڑے ہو لیکن ایک کم سے کم ایک چلے کا جوڑا ہونا ضروری ہے تب جا کر ہماری اللہ کے راسے میں چلے کی جماعت بنے گی اور چلے کے بعد مستورات آگے کی ہمت کر کے دو مہینہ بیرون جماعت میں جاوے جب مستورات کا ایک چلہ لگ جاوے تو مستورات اپنے محرم کے ساتھ دو مہینہ بیرون اللہ کے راستے میں جائے گی بڑی بڑی جماعتیں آج بھی جاپان میں، امریکہ میں، کنیڈا میں اور دنیا کے ممالک مستورات کی دو دو ماہ کی جماعتیں ہماری گجرات کی چل لگی ہے لیکن اس کے لئے اصول ہے کہ آپ کے مرد کے دو مرتبہ ہندوستان میں چار مہینے لگے ہوئے ہونا ضروری ہے دو مرتبہ چار ماہ لگے ہوئے ہو تو آپ اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ چلی میں جا سکتی ہیں یہ خروج کی ترتیب ہے اسے میری بہنوں ارادہ کرو ماشاءاللہ کہ اگر ہمارے تین دن ابھی تک نہ لگے ہیں تو تین دن اللہ کے راستے میں محرم کے ساتھ جلی سے لگاوے تین دن لگ چکے ہیں تو دس دن لگاوے دس دن دو مرتبہ لگ چکے ہیں یا تین مرتبہ لگ چکے ہیں تو چلے کا ارادہ کرے اور اگر اپنے مردہ کے قوائف نہ ہو تو ان کو ترغیب دو ان کو تیار کرو کہ تم اللہ کے راسے میں چار ماہ لگا دو تاکہ ہماری چلے کی ترتیب بن جائے اور اگر آپ کا چلہ لگا ہوا ہے اور اللہ کے راسے مگر دو مہنے میں جا رہا ہے بیرون جا رہا ہے ہمارے کچھ سے اور ہمارے بھوستے بھی بیرون جماعت مستورات کی جارگی ہو اس کے لئے مستورات محرم کا جوڑ ہوتا ہے ہم قربانی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اپنے مردہ کو اپنے محرم کو یوں کہے آپ کے ایک مرتبہ چار ماہ اللہ کے راستے میں لگ چکے ہیں آپ دو مرتبہ چار ماہ لگاؤ تاکہ ہم چلے ہم دو مہنہ بیرون اللہ کے راستے میں جا سکے یہ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی خروج کے ترتیب ہے لیکن میری بینوں ہمارا اکثر وقت ہمارا گھروں میں گزرتا ہے نکلنا تو ہمارا بہت ہی کم ہوگا جس سے ہمارے گھروں کے اندر ضروری ہے اپنے گھر کو ماحول کو بنانا اس کے لئے وہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اپنے گھروں کی تعلیم ہے یہ مستورہ کا سب سے بڑا کام اپنے گھروں کی تعلیم ہم حضرت فرماتے تھے اگر اپنے گھروں میں دنداری کا ماحول پیدا کرنا ہو اور اپنے گھروں میں نورانیت کو پیدا کرنا ہو تو سب سے پہلے عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بندی بن کے گھر میں رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اپنے ذات میں اللہ تعالیٰ کا مکمل دن حقیقت کے ساتھ آ جائے یہ سب سے پہلی شرط ہے جب عورت دندار بنے گی تو عورت کی دنداری کا حصل سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر پڑے گا اور عورت جب دندار بن جاوے گی تو اپنے گھر کے اندر دنداری کا ماحول لانے کے لئے سب سے بڑی کچھ کام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے گھروں میں عامل ہوتے تھے کہ جن کے مرکت سے ان کے گھر جنت کے نمونے بنے تھے اور ان کے گھر دین کے مراکز بنے تھے اور ان کے گھروں میں اسلام کا نور تھا ان کے گھروں میں ایمان کا نور تھا اور ان کے بچے دین کے دعائی بنے اور ان کے بچے دین کے شہدائی بنے اس کے سب سے پہلے ہمارے گھروں کی تعلیم ہے اپنے گھروں میں تعلیم پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا اکثر وقت تک گھروں میں گزرتا ہے کبھی کبھی ہمارا نکلنا تین مینوں میں تین دن ہوگا سال میں دست دن ہوگا تین سال میں چلا ہوگا تو نکلنا ہمارا کم ہے زیادہ تر ہمارا وقت تک گھروں میں رہتا ہے تو اپنے گھروں میں دنداری کو داخل کرنے کے لیے پہلی بنیادی بات ہے اپنے گھروں میں تعلیم کے خلقے زندہ کرے تعلیم وہ نبیوی عمل ہے اور تعلیم وہ نورانی عمل ہے جسے عمل کی برکت سے گھروں میں دن پیدا ہوتا ہے کسی نے پوچھا ہمارے گھر میں بلکل برکت نہیں ہوتی ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہو رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان چکمک ہوتی ہیں اور بچے ماں باپ کے نافرمات بن جاتے اس کا علاق کیا ہے فرم اس کا علاق گھروں کی تعلیم ہے اب گھر میں تعلیم شروع کر دو جب گھروں میں تعلیم ہوگی سیاتین گھروں سے دور چلے جائیں گے اور گھر میں ملائکہ ملائکہ قیامت تمہارے گھروں میں ہوگی تمہارے گھر میں فرشتیں اتریں گے اور تمہارے گھر میں ساری لڑائی ختم ہو جائے گی اللہ تمہارے گھروں میں رزقہ کے برکتوں کے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا تعلیم کے خلقوں کی برکت سے ایسے وقت میں ہمارے گھر میں تعلیم ہونی چاہے ہمارے شوہر کے جوب کا وقت نہ ہو ہمارے بچوں کے مدرسہ اسکول کا وقت نہ ہو فارغ وقت میں ہمارے گھر میں تعلیم ہو رہی ہو وہنا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے جب گھروں میں تعلیم کے حلقے لگیں گے تو گھروں میں تعلیم کے حلقے کی برکت سے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا ہمارے بڑے فرماتے آدھا گھنٹہ ہمارے گھروں میں تعلیم ہو لیکن کم سے کم بشاشت کو ملخوز رکھتے ہوئے کم سے کم بیس منٹ تو ہمارے گھر میں تعلیم ہونی چاہیے دس منٹ سے شروع کریں اور بارہ منٹ روزانہ دو دو منٹ گھر میں بڑھاتے رہیں اور بیس منٹ پھر آدھا گھنٹہ ہمارے گھر میں تعلیم ہونی چاہیے تعلیم کے دو جز ہیں یہ تو ہمارے گھر میں فضائل عامال کی تعلیم تمام کتابوں میں سے پڑھی جا رہی ہو اور کتاب کے پڑھنے کے بلے کتاب کا مطالعہ کریں اور ہمارے جتنے بھی یہاں مردیں بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے مردت تعلیم میں شرکت کریں اگر چونکہ دو تعلیم مل کر ایک پانچ عامال میں دو تعلیم مل کر ایک تعلیم ہوتی ہیں اگر ہم مزید کی تعلیم میں تو بیٹھیں گے اپنی روحانی غیظہ کے لیے اگر ہم نے گھر کی تعلیم میں شرکت نہیں کی تو ہماری تعلیم ناکی سے ہماری تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہماری ذمہ داری ہیں اپنے گھر میں گھر کی تعلیم میں خوش شرکت کریں کبھی ہم تعلیم کریں چونکہ ہمارے باربار اللہ کے راستے میں جانے کا ہوتا ہے تو اپنے گھر کی مستورات کے ذریعے بھی تعلیم کراوے ہمارے گھر کے بچے جو کتاب کو صحیح پڑھ سکتے وہ بھی کتاب کی تعلیم کریں حکایت اس کتاب میں صحابہ کے واقعات ہے اللہ والوں کے واقعات ہیں اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگی ہیں اللہ کے نبی کی بیٹو کی زندگی ہیں ذکر کے فضائل اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل پڑوسی کی حقوق ہے موت کی تیاری کے واقعات ہے دنیا سے بیرغبتی زکاة دینے کے فضائل زکاة نہ دینے پر وعید صدقہ کے فضائل یہ ساری کے ساری کتابیں بلکہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان بھی اس میں موجود ہیں ایمان ہے نماز ہے زکاة ہے حج کے روزہ ہے یہ پانچ بنیادی ارکان اس میں موجود ہیں یہ کتاب پڑھنے سے ہمارے گھر کا بچہ بچہ ہمارے گھر کے بچے بچے کے اندر دین کا شوق پیدا ہوگا ہمارے گھر میں تعلیم زندہ کرے میں ایک بار ہیدربہ جماعت میں اللہ کے راستے میں گیا تو میں ایک جگہ پر مستورہ سے بات کرنے کے لئے گیا جب مستورہ سے بات کر کے جو واپس لوٹا تو گھر کے ساتھ نے مجھے کمورا میں اپنی گھر کی کارگزاری سنا ہو میں نے کہا کیا ہوا کہ گھر کی تعلیم کے کتنے بڑے اثارات ہیں اور اس کا چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ آیا تھا ان کے باپ کے ساتھ اور چھوٹا سا بچہ گھر سے لے مزید پورے چھ سیفات نو سال کے بچے نے مجھے سنائے کہ تمہارے بچے بھی چھ سیفات بولتے ہیں کہ مانا ہمارے گھر میں ایسا محول ہیں اور سارا کا سارا محول جو ہمارے گھر کا بنا ہے وہ گھر کی تعلیم کے برکت سے بنا ہے کہ ایک مرتبہ کہ ہمارے پڑوز کے اندر ایک گھر بن رہا تھا ہمیں پتہ نہیں کس کا مکان بن رہا ہے لیکن ایک گھر مسلم کا مکان بن رہا تھا مکان مکمل ہو چکا تو جب گھر مسلم یہ گھر مسلم اپنے سامان کو منتقل کر رہا تھا تو میرا چھوٹا سا بیٹا ہمارے گھر کے آگے گلی میں کھیل رہا تھا اس نے دیکھا کہ پڑوز والے صبح سے ابھی گھر میں سامان کو منتقل کر رہا مجدور بھی ہیں گھر کے مردہ بھی ہیں تو اپنے امی کے پاس گھر امی رات کو کتاب میں بات پڑی تھی کہ پڑوزی کے حقوق کو ادا کرو اور فرمایا وہ انسان مومن نہیں وہ انسان مومن نہیں واللہ لا یغمن واللہ لا یغمن واللہ لا یغمن اللہ کی قسم تین بار میرے نبی نے فرما مومن نہیں جس کے پڑوزی اس کے تقلیف سے محفوظ نہ ہو اور پڑوزی کے حقوق رات کو فائدہ لے صدقات میں امی تم نے پڑے تھے جو کو ہمارے پڑوزی سامان کو منتقل کر رہے ہیں تھوڑا ان کا اکرام ہو جائے تھوڑا ان کا اکرام ہو جائے تو امی نے کا بیٹا ضرور میں بھی چائے بناتی ہوں امی نے چائے بنائی اور بسکٹ بازار سے منگوائے اور چائے تھرمس میں بھرا کہ بیٹا ان کو چائے پلا کر لے آؤ یہ گھر کی تعلیم کے برکات ہے یہ چھوٹا سا لڑکا تھرمس میں چائے کو لے کر گیا اور بسکٹ لے کر گیا کہ آپ لوگ چائے پلو تو گھر کا جو گہرمسطم جو مالک تھا اس نے اپنے بیٹیوں کو بلائیا اور سارے مجدوروں کو بلائیا کہ لوگیں چائے بھی بسکٹ بھی کھاؤ لڑکا تو اپنے کھیل میں مجھگول ہو گیا اب زہر کی نماز کے بعد کا وقت ہوا تو لڑکے نے دیکھا ابھی جو لوگ سامان منتقل کر رہے ہیں گھر میں کب کھانا پکا ہوں گے گھر میں کب کھانا کھائیں گے کہ امی جان یہ تو ابھی سامان کو منتقل کر رہے ہیں دو پر کا وقت تک ہے زہر کا وقت ہو چکا اور انہیں کھانا نہیں کھایا ہوگا امی ان کے لئے تھوڑا سا کھانا بنا لو گھر کی تعلیمی خدمت کے فضائل کی باتیں سنی تھی اور گھر کے بچے تعلیمی خلقوں میں بیٹھے تھے امی نے کہا بیٹا میں ابھی بناتی ہو گھر کی عورت بھی دندار تھی گھر کی عورت کا وقت لگا ہوا تھا اس کی گھر میں مہمان نوازی کے فضائل گھروں میں پڑے جاتے تھے کہ مہمان کو کھلانے پر کیا ملے گا اور پڑوسی کی حقوق ادا کرنے پر کیا ملے گا تو ان کی امی نے جلی سے دال چاول بنائے کہ بیٹا ٹیفن بڑو اور ٹیفن لے کر وہ لڑکا وہاں پہنچاتے بیٹا کیا لائے ہو کہ تمہارا سامان منتقل ہو رہا ہے میری امی نے کھانا بنا کر دیا گے آپ کھانا کھالو ایک یار مسلم بڑا متاثر ہوا یہ کیا بات ہے اس نے اپنے گھر بیٹے کو بیٹے کو بولایا اور سارے گھر کی فیمری نے مل کر وہ کھانا کھایا پھر کہا بیٹا شام کو کھانا تو مطلب نہ نہ تو آنے کے بعد ایک گھر کے مردر پر بیوی کو یوں کہا یہ کوئی سے مسلمان پڑوسی ہے ہم کو چائے بھی پلائی ہم کو کھانا بھی کھلایا اب ایک کام کرو تم کچھ مٹھا ان کے گھر پر جا کر گفت ہمیں پیش کرو ہمارا بڑا اکرام کیا ہے ہم کو ہماری بڑی عزت کی گئے تو وہ گیر مسلم غورت اس کی بیوی ایک مٹھائے کا ڈبا لے کر ان کے گھر پر پہنچی کہ بہنی مٹھائے کا ڈبا خدیہ ہے میں کیوں لائی ہو کہ تم نے ہمارے شہر کو کھانا کھلایا ہمارے بچوں کو کھانا کھلایا فرمایا تو مسلمان کی ذمہ داری ہیں اور مسلمان ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ مہمان کا اکرام کیا جائے پڑوسی کا اکرام کیا جائے فرمایا ہم تو بہت سارے مسلمانوں کے محلے میں رہ کر آئے گئے لیکن ہم نے مسلمانوں کی اخلاق نہیں دیکھے یہ تمہارے گھر میں کی ہم نے اخلاق دیکھے گے فرمایا ہمارے گھر میں فضالی عامل کی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے تو کہا بہن کہ میں تمہارے گھر کی تعلیم شرکت کر سکتی ہو تو گھر کی عورت نے کہا ہاں آپ صرف دو دن میرے گھر کی تعلیم شرکت کرنا چونکہ میرے شہر اللہ کے راستے میں تین دن گئے ہیں اور ان کا آج ایک دن ہو چکا ہے وہ دو دن کے بعد آج آ جائیں گے اور ہمارے اسلام میں مرد کا پردہ آپ کو کرنا ضروری ہوتا ہے گیر محرم کا پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے آپ دو دن ہمارے گھر کی تعلیم شرکت کر سکتی ہیں وہ گھر کی عورت گھر کی تعلیم یہ آئی یہ گھر کے تعلیم کے نورانیت ہم کو پتا نہیں ہیں منہ انلیسہ فرما کرتے تھے کہ تعلیم کے خلقوں بھی مجاہدوں کے ساتھ بیٹھو کہ تعلیم کے خلقوں بھی جب مجاہدوں کے ساتھ بیٹھوں گے تو تعلیم کے علم سے عمل بھی اشتداد پیدا نہیں ہوگی بلکہ تعلیم کے نور سے عمل میں اشتداد پیدا ہوگی اللہ کا نور ہیں اللہ کے ربی کے شنتوں کا نور ہیں مبارک زندگیہ کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ بہن دو دن مکمل تعلیم یہ آئی جب دو دن مکمل ہو چکے تو کہا بہن تم کو میں نے پہلے سے کہا تھا کل میرے شہر کی واپسی تین دن کی ہے اور کل میرے شہر ہم سب ملکہ کتاب کی تعلیم کریں گے آپ اللہ کے واسطے کل میرے گھر پر تعلیمیں مت آنا تو اس کے عورت کے آنکھوں میں آسو آگئے فرمبہن اسی کتاب تمہارے پاس دوسری ہے کہ کیوں کہ میں بھی اپنے گھر میں تعلیم کرنا چاہتی ہو اس میں اخلاق کی باتیں ہیں اس میں کیسی محبت کی باتیں ہیں محبت کا حرص نیچوڑا ہوا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہا میرے پاس کتاب ہندی میں بھی ہے تو ان کو ہندی کی کتاب حدیعہ میں دی اور دینے کے بعد ان کے وہ بھی گیر مسلم عورت جو دو مرتبہ دو دن تعلیم میں بیٹھی ہیں حضرت مولیہ صاحب فرما کرتے تھے اللہ کا نیبی کے باتوں کا اثر گیر مسلم پر جب اتنا پڑھتا ہے تو مسلمان پر کتنا پڑھے گا لیکن ہم نے تعلیم کی حقیقت کو نہیں جانا اس عورت نے گھر میں دو دن تعلیم کی ایک دن عورت نے تعلیم کی اور دوسرے ان کے شوہر نے گھر میں تعلیم کی جب پسرہ دن ہوا تو اس کے جوان لڑکے نے کتاب کی تعلیم کی تعلیم کرتے قدو جوان لڑکے نے کتاب کو بند کر ڈالی کہ اببہ مجھے کتاب نہیں پڑھی جاتی میں کب تک اس بات کو چھپاؤں یہ دو دن کی کتاب کے نور نے میرے دل میں اسلام کی محبت کو داخل کر دی ہے اببہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اب میں آپ کے سامنے برمالہ اظہار کرتا ہوں یہ کتاب میں وہ زہر ہیں اور یہ کتاب میں وہ جادو ہے جس نے میرے دلوں پر اثر کیا ہے اب میں مسلمان پکا بن چکا ہوں تو شوہر نے بیوی کی طرف دیکھا اور بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا کیا کرے تو بیوی نے کہا اگر ایک بات پہ ہو تو میں کہو میں بھی مسلمان ہو چکی ہو تو شوہر نے کہا میں تو سے ڈر رہا تھا میں تو پہلے کی دن سے بچے کے اخلاق کو دے کر اسلام قبول کر چکا تھا میرے بائیوں میرے بہنوں یہ گھر کی تعلیم کا اثر ہیں ہمارے گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگ رہے اور ہماری تعلیم میں تمام کتابوں میں سے پڑھا جاوے جن کے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے بات لگی ہو جائے گی میں گھر کے تعلیم کے فوائد بتاؤ نہ تو کبھی کوئی انسان گھر کی تعلیم کو کبھی بن نہ کرے یہ کتاب بڑی محنت سے لکھی گئی ہے اور یہ کتاب کے اندر بہت بڑا نور چھپا ہوا ہے ہمارے گھر میں پابندی سے اگر اپنے بچوں کو دندار بنا رہا ہو اور میری بینوں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی تعلیمیں بٹھاؤ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے دہنے کان میں ازان پڑی جاتی ہیں بائی کان میں تکبیر پڑی جاتی ہیں حالکہ بچہ نہ ازان کو جانتا ہے نہ تکبیر جانتی ہیں دیکھر علماء نے لکھا گئے پہلے گی دن سے بچے کے کان میں اللہ کی بڑائی کے بول جاوے جو کانوں کے راستے سے اس کے دلوں پر اترے گا تعلیم کی خلقوں میں بچوں کو بٹھاؤے بچے رووے تو بچوں کو ڈاٹو مت بچوں کو مارو بت بلکہ بچے کو ہدیہ دو کہ بیٹا اگر تک چھوپ رہے گا میں تجھے چوگلت دوں گا تعلیم بیٹھے گا میں تجھے پانچ روپیہ دوں گا دس روپیہ دوں گا بچوں کو لارت دی دے کر بچوں کو تعلیم کے خلقہ میں بٹھاؤ یہ تعلیم کا نور کانوں کے راستے سے ہمارے بچوں کے دلوں پر اترے گا اور بڑے ہو کر ہمارے بچوں کا دل چمکے گا جب دل بدل جاتا ہے تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محنت کے میدان صحابہ اکرام کی جسم کو نہیں بنایا اپنی محنت کا میدان صحابہ اکرام کے دل کو بنایا گے اپنے گھر میں دنداری کا ماحول پیدا کرنا ہو تو سب سے بڑی بنیادی بات اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا ہوگا اور تعلیم کے ہونے کے بعد ہمارے گھر میں تعلیم باری باری کرے تعلیم کو تیکلے کل کون تعلیم کرے گا تعلیم کو متعلق کر کے کتاب کی تعلیم ہو اور کتاب کی تعلیم کے بعد چھے صفات کا مذاکرہ جس طرح ہم اللہ کے راستے میں جب مرد اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو تعلیم کے خلقے میں جس طرح ہم چھے صفات سب کو بلاتے ہیں جس طرح گھر کے بچوں بچوں کے سامنے ایمان کی اہمیت نماز کی اہمیت علم و ذکر کی اہمیت اکرام مسلم کی اہمیت اخلاص اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو ترتیب جارمان لگانے کی ہے اس کے فضائل اس کو زندگی میں لانے کی مشک اس کے موٹے موٹے چھے صفات کے مذاقرے بچوں کے سامنے ہو عمر صاحب فادمپوری فرماتے تھے تعلیم کے حلقوں کی برکت سے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا اور چھے صفات کے مذاقرے کی برکت سے ہمارے بچے دین کے دعائی بنے گے بچوں میں دعوت کا مزاد چھے صفات کے مذاقروں کی برکت سے آئے گا اس نے ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ ہو اور ایک عجیب بات مانا عمر صاحب فرماتے تھے اگر ہم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ کیے تو ہم گھر پر رہتے ہوئے بھی بیگر ہو جائیں گے ہم گھر پر رہتے ہوئے بھی بیگر ہو جائیں گے مرد ابھی عورتے بھی ہماری بچیاں بے قابو ہو جائے گی ہمارے جوان لڑکے دوستوں کے پجاری بن جائے گے ماں باپ کے نافرواد بن جائے گے اور آگے یہاں تک ایک بات فرماتے تھے اگر ہم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ شروع کیے ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں گیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر یہ ساری باطل محنت چالو ہو جائے گی اس کے لئے ہم فکر کریں ایک عربی ملک کی کارگزاری سناو سارے گجستہ دوزار اکیس میں ایک عرب کی جماعت پورا ملک عرب ہیں اور پورے ملک کا بادشاہ عرب ہیں ان کے گھر میں کفر و شرک گز گیا انہوں نے فرمایا ہندوستان کی جماعتیں ہمارے بیجو اور رائیمند کی جماعتیں ہمارے بیجو ہمیں ایک جماعت سے ہمارا ملک میں قابو نہیں آئے گا کہ کیا ہوا کہ ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے ہندوستان کے لڑکیا اور پڑوس کے ملکوں کے لڑکیا ہمارے گھروں میں مسرک اور گیر مسلم کام کرنے آئی انہوں نے آئیستہ آئیستہ ہماری عورتوں نے عرب کی عورتوں نے ان پر محنت نہیں کی بلکہ اپنے عبادت پر مطمئن رگی اور گیر مسلم عورتوں نے آئیستہ آئیستہ ان پر محنت کنا شروع کیا کہ بغند کہ وہ تمہارے شہر دین کے کتنے بڑے پابن ہیں تم نماز کے کتنی بڑی پابن ہو تو ہم بھی اپنے دھرم کے پابن ہونے چاہئے لہذا تمہارے گھر کے چھوٹے سے کونے میں ہمارے ایک مندر بنا لو تاہیے ہم وہاں تھوڑا پوجہ پاڑ کریں یوں کر کے کتنے گھروں میں کفر و شرک عربوں کے گھروں میں گز گیا گھروں میں مندر بن گئے گھروں میں ٹیمپل بن گئے اور گھروں میں شرک گز گیا اور آئیستہ ایسہ عرب کی عورتیں بھی مشرق بن گئی اس نے فرمایا مستورات کی جماعتیں ہمارے بیجو جب عورت کا ذہن بن جاتا ہے تو بچوں کا ذہن بن جاتا ہے تو سب سے بڑی بات اپنے گھروں میں تعلیم کے حل کے زندہ کرے نمبر دو اپنے گھروں میں دنداری کے محل کو لانے کے لئے اپنے گھروں میں نماز کی پابندی ہونی ضروری ہے یہ کام کرنے والی بہنیں ہیں موراں اللہ صاحب فرماتے تھے کہ لوگ اپنے بیانوں سے تبلیغ بعد میں سمجھیں گے لوگ تبلیغ ہمارے گھر کی زندگی سے سمجھے گے کہ کام کرنے والی بہنوں کے بچے کیسے ہیں یہ کام کرنے والوں کی گھر کی عورتیں کیسی ہیں ایک کام کرنے والوں کی بچیوں کا پردہ کیسا ہے ان کے بچوں کا لباس کیسا ہے ہمارے گھر کی عورتیں دیکھے گی اور دنہیں محلے کی عورتیں دیکھے گی اور پڑوس کی عورتیں ہمارے بچوں کو دیکھے گی تو ہمارے بچوں کا لباس اور ہمارے بچوں کی زندگی ان کے دلوں پر اثر کرے گی اس کے لئے گھروں کی تعلیم ہیں نمبر تو ہمارے گھر میں نماز کی پابدی ہو عورتوں کے لئے ازان کا ہونا بھی ضرور نہیں ہے بلکہ عورتوں کے نماز کا وقت کا ہونا ضروری ہے ہمارے گھر میں نماز کی تقویم ہو عورتوں کو بھی پتہ ہو کہ زہر کا وقت کا کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے طلوعی آفتاب کب ہے صبح صادی کب ہے غروب آفتاب کب ہے جس طرح مرد مسجدوں میں تقویم دیکھتے ہیں اپنے گھر میں تقویم ہونی چاہے اللہ اگر کسی کو بڑا مکان دیا ہے کہ مسجد کا ایک کونہ گھر میں بنا لے گھر کا ایک کونہ اس کو گھر کی مسجد بنا لے گھر کی مزید سید انور کہہ رہا تھا کہ میں نے کرکیٹر کہ میں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی ہے میری عورت اس میں روپیہ بھی نہیں رکھتی جس روپیہ پر فوٹو لگا ہوا ہو وہ روپیہ بھی اس گھر میں نہیں آتا کوئی تصویر نہیں ہوتی میرے گھر والی وہاں نماز پڑھتی ہیں اعتقاف کرتی ہیں اور ہم تمام کے تمام اللہ کا گھر سمجھ کر ہمارے بچے وہاں سارے کے سارے اللہ کے سامنے دعا بھی کرتے ہیں اعتقاف بھی کرتے ہیں اور تحجید کے نماز ہمارے گھر کے سارے بچے اسے گھر میں پڑھتے ہیں اپنے گھر میں مسجد ہو اللہ کا نبی کے زبان میں صحابہ اکرام اپنے گھر کو مسجد بناتے تھے تاکہ وہاں ہماری نماز کی جگہ ہو سکے جس میں تصویر نہ ہو جس میں کچھ بھی نہ ہو اور پانچ وقت تک کی نماز کی پابندی جیسے نماز کا وقت تک شروع ہو جائے عورتیں نماز کو جلی پڑھے ازان کے بعد بھی پڑھے اگر آپ کے پاس ازان کا ہونا تو مردوں کے لیے ہیں لیکن نماز کے اوقات ہو جائے تو عورتیں نماز پڑھنا شروع کریں لیکن نماز استعمائی پڑھے استعمائی پڑھنے کا مطلب بغیر جماعت کے پڑھنی ہے لیکن ایک عورت زہر کی نماز گیڑ بجے پڑھتی ہے ایک ڈھائی بجے پڑھتی ہے اور ساسو تین بجے پڑھتی ہیں تو گھر کا محول کبھی نہیں بنے گا بلکہ نماز کے اوقات کے وقت ساری گھر کی عورتیں بہو بھی اور ساسو بھی اور نڈد بھی ساری تمام کے تمام گھر میں ایک ساتھ نماز پڑھے گی تو گھر کے چھوٹے بچوں پر بہت بڑا اثر پڑھے گا دیکھو نماز کا وقت ہو چکا ہے دادی بھی پڑھ رہی ہے امی بھی پڑھ رہی ہے اور ففی جان بھی نماز پڑھ رہی ہے تو گھر کے بچوں کو نماز کے اوقات بھی یاد ہو جائیں گے اور گیرماثود طریقے سے بچے نمازوں کے پابند بنیں گے اور ایک ماہور اور ایک فیضہ ہمارے گھر میں بنے گی جبکہ ہمارے گھر میں نماز سب کی ساتھ میں ہوگی نماز کی پابندی ہو اور اپنے گھر کے مردوں کو نماز میں مسجدوں میں بھیجو وقت تلگائیوی بہنوں کے گھر مردہ گھروں میں نماز نہیں پڑھ سکتے منہ نبی نے فرمایا تمہارے گھروں کو قبرستان مت بناو اس کا مطلب گھروں میں نوافل پڑے گھروں میں تحجد پڑے گھروں میں اشراق پڑے صحابہ اکرام تو یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی صحابی اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی گھر پر نماز پڑھنے کو جانتا بھی نہیں تھا بلکہ عبداللہ ابی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی جو آنکھوں سے نابینا تھے مدینہ منورہ میں کیڑے مکوڑے نکلتے تھے تو حضور کی خدمت یا رسول اللہ لئی صلی قائد میرا کوئی قائد نہیں جو مجھے راک کے اندرے میں نماز پڑھنے لا سکے کیا میں گھر پر نماز پڑھ سکتا ہوں اللہ کے نبی سے ایجاد مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد دے دی آپ گھر پر نماز پڑھ سکتے ہو لیکن جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ابن امی مکتوم کو گھر پر نماز پڑھنے کی ایجاد دے دی کہ نعم جبرائیل کہا ان کو مد دو ابن امی مکتوم کے نماز تو اسے نماز ہیں کہ ان کی برکر سارے مدینہ والوں کے اللہ نماز کو قبول کرتا ہے تو آپ نے ان کو کہا واپس بلاؤ پھر آپ نے کہا حل تسمع الندہ یا عبداللہ کیا تم آزان کے آوازوں سنتے ہو تمہارے کعانمی آزان کے آواز پڑھتی ہے کہ نعم یا رسول اللہ تو پھر آپ کو مزدی میں آ کر نماز پڑھنی پڑے گی اندے صحابی کو آپ نے گھر پر نماز پڑھنی ایجاد نہیں دی یہ تو کام کرنے والی بہنے ہیں اور ہمارے کام کرنے والے بھائے ہیں صحابہ اکرام تو فرماتے تھے اگر کوئی مسلمان مدینہ منورہ میں نماز میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کے تعلق سے مدینے کے تمام صحابہ اکرام صرف دو باتیں سوچتے تھے اگر اسے مزدی میں نماز فجر کی نہیں پڑی یا زہر کی نماز مزدی میں نہیں پڑی اس کے تعلق سے عام تمام صحابہ اکرام صرف دو باتیں سوچتے تھے ایک تو یہ بات سوچتے تھے یا تو اتنا سخت بیمار ہوگا کہ اس کو بستر پر اٹھنے کی طاقت نہیں ہوگی یا تو وہ منافق ہو گیا ہوگا اس کے علاوہ تسری بات صحابہ اکرام نہیں سوچتے تھے اتنا مدینہ منورہ کا محول نمازیوں کا تھا مزدی نموی کھچا کچھ بھر جاتی تھی اور تحجد کی اعضار اللہ کے نبی کے زبانے میں ہوتی تھی گھر میں صحابیات تحجد پڑتی تھی اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں تحجد کے وقت تک تڑپتے تھے میرے بہنوں میرے بھائیو وہ دن کب دیکھنے ملے گا اور وہ ماحول ہماری گلی میں کب دیکھنے ملے گا جب میاں بھی تحجد کے نماز پڑھ رہا ہو اور بیو بھی گھر میں تحجد کے نماز پڑھ رہی ہو اور گھر کے چھوٹے چھوڑے بچے گھر میں مسلہ لے کر کھڑے ہو جاوے ابو کیوں رو رہے ہیں اور امی کیوں رو رہے ہیں مولانا عشدہ فرمائے کرتے تھے ہم نے تو ایسی ماہوں کی گھو سے دودھ پیا گئے جن کے پیڑ میں ایک شک والا لکمہ بھی نہیں گیا اور تحجد کے وقت ہمارے اللہ صاحب کی حلیہ اتنے لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتی تھی کہ مولانا عشدہ فرماتے تھے ان کے نمازوں کو دے کر ہمیں رسک آتا تھا بلکہ ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ مولانا عشدہ رحمت اللہ علی نظام الدین مرکز میں گنٹو گنٹو بیان کرتے تھے اور عشاء کے بعد حیات السحابہ کی تعلیم ہوتی تھی حیات السحابہ کی تعلیم کے بعد پورا مرکز کھڑا گھر پر جاتا تھا پھر گھر پر آتے اور کہتے گھر والو جمع ہو جاؤ تعلیم ہوگی تو گھر والے کہتے ہم نے پردے میں تمہاری کتاب کی تعلیم سن لی ہے فرمائے ہو تو میری مزید کی تعلیم تھی یہ میری گھر کی تعلیم ہے یہ تو میری مزید کی تعلیم بلے تم نے پردے میں سنی ہو لیکن میری گھر کی تعلیم ہوگی تو میری تعلیم مکمل ہوگی ہمارے بڑوں نے تعلیم کا اتنا احتمام کیا گئے کہ میں نے مزید میں یہ تعلیم کی ہے یہ میری مزید کی تعلیم ہے اگر یہ تم نے پردے میں سنی ہوگی کتاب کی بات کو لیکن میں بھی گھر کے تعلیم میں شرکت کروں لاؤ گھر کی دوبارہ تعلیم کریں یہ گھر میں تعلیم کا احتمام تھا نمازوں کا احتمام تھا بلکہ ہمارے بڑھوں سے میں نے یہ بات سنی کہ گیر مسلم سارے کے سارا خیر کر سکتا ہے گیر مسلم نماز نہیں پڑھ سکتا مسلمان سارے کے سارے گناہ سارے کے سارے گناہ کر سکتا لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا گیر مسلم سارے کا سارا خیر کر سکتا ہے لیکن غیر مسلم نماز نہیں پڑ سکتا اور مسلمان سارے کے سارے گناہ کر سکتا لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا نماز مسلمان کے لئے لازمی ہیں سے ہمارے گھر میں نماز کا ماحول بنے جان بوجھ کر ایک بات سنو ایک بات دھیان سے سنو اگر کسی مسلمہ نے جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دی جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دی تو قل قیامت کے میدار میں اللہ تعالیٰ پتا اس کا عذاب اتنا دیں گے اتنا دیں گے اگر یہ عذاب زمین پر اترا جاوے تو پوری زمین اس کے عذاب سے پوری زمین جل جاوے ایک نماز کے قضا کرنے پر اتنے بڑی وعید ہیں اسے میرے بھائیو نماز کی پابندی کرو ہمارے دعوت کے ساتھی تحجد کی پابندی کرے یہ جو مجمع بیٹا ہے پوری بھوج کا قریم مجمع ہے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے اللہ نے آپ کو چھاٹا ہے آپ کے ذمہ داری ہیں ہم نمازوں کی تحجد کی پابندی کرے اسی بات ہمارے بڑے فرماتے ہیں گھر میں دنداری کو لانے کے لیے اور گھر میں ماہور کو قائم کرنے کی تصریباتیں ہیں ہمارے گھر میں تصویحات کی پابندی ہو فجر کی نماز کے بعد یہ ہمارے گھر کے معمولات ہماری مستورات قبلہ کی طرف دیکھ کر گھر کی کوٹھڑی میں تین تصویحات کی پابندی کرے تیسرا کلمہ ہے دروس شریف ہے اور استغفار استغفار کی کسرت ہو میرے نبی نے فرمایا جو استغفار کی پابندی کرے گا یا کرے گی اللہ نے عجیب بات بتائی استغفار کی برکت سے اللہ ترہ تم کو ہر تنگی سے نکالے گا تمہارے گرم رزقہ کی تنگی استغفار کی برکت سے دور ہو جائے گی یہ دو استغفار ہے اس کے علوابی استغفار کی قلی بات ہے اس کا ہم وردر ہے صبح میں سو مرتبہ شام کو سو مرتبہ اور آگے میں نبی نے فرمایا اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا استغفار کی برکت سے کہ کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا ناممکن جگہ سے اللہ پاک روزی کا انتظام کرے گا استغفار کی برکت سے ابو حریر رضی اللہ تعالی اتنے بڑے عالیم امام المحدثین میں نے کہا تھا یا جمعہ کے استعمال میں فرماتے تھے کہ استغفار اور تقوی کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنی برکتیں دی اتنی برکتیں دی کہ چار زمانے میں حضور کا زمانہ سی جگہ اکبر کا زمانہ حضر عمر کا زمانہ حضر عثمان کے زمانے تک میں خجورے کھاتا رہا برکتیں ہوتی رہی یہاں تک کہ میں نے ایک ہزار من ایک ہزار پچاس من میں نے خجورے کھائی ہیں اتنے بڑے برکت والے صحابی جن کا ایمان جن کا تقوی جن کا استغفار اتنا مضبوط تھا اور استغفار کرتا ہوں اور یہ فرماتے تھے تو میرے گناہوں کا کرزہ ہے یہ تو میرے گناہوں کا کرزہ ہیں جو امام المحدثین امام المعلمین ہیں وہ اتنے بڑے صحابی جن کے گھر میں اتنی برکتیں اللہ نے بکھائی ہو وہ اتنا استغفار پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے میری بیانو ہم سب کی ذمہ داری ہیں ہمارے گھر میں استغفار کی کشت ہونی چاہیے اپنے گھر میں دنداری کو لانے کا اور اپنے گھر کی دینی فیضہ کو قائم کرنے کا دوسرا عمل کونسا ہے تعلیم کے بعد فرض نمازوں کی پابندی پیسہ صبح شام کی تصویحات کی پابندی چوتھی بعد ہمارے بڑوں نے بتائی ہر ضرورت کو شروع کرنے کے پہلے اور ہر ضرورت کو ختم کرنے کے بعد مسنون دعاوں کا احتمام کرے ہمارے گھر میں موقع محل کی دعائیں پڑھی جاوے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا میرے محترم دنی بابینوں اپنے گھر کو نورانی اور اپنے گھر کو ایمانی ماحول کو گھر میں قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی بنیادی بات یہ تھی کہ گھروں میں تعلیم کی فیضہ قائم ہو نمبر تو گھروں میں نمازوں کی پابندی مردوں کی بھی ہو عورتوں کی بھی ہو بچوں کی بھی ہو اور تیسری جو بات ہمارے بڑوں نے فرمائی کہ ہمارے گھروں میں تصویحات کی پابندی مردوں کی بھی ہو رہی ہو اور مستورات کی بھی ہو رہی ہو من عبد الرحمان صاحب رویہ نادامت برکاتہم ایک ملفوض محلی صاحب کا سناتے ہیں کہ جو انسان تین وقت پانچ سال تک اگر فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے اثر کی نماز کے بعد اگر تین تصویحات کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک اس کو ولایت سے نوازتا ہے اللہ پاک اس کو ولایت کا لباس پہناتا ہے تین سال تک یا پانچ سال تک تصویحات کی پابندی ہوتی ہیں ہمارے گھر میں تصویحات کی پابندی ہو رہی ہو ہمارے گھر میں ذکرہ کا ماحول بن رہا ہو اور چوتھی بات فرمائی اگر اپنے گھر کو نورانی اور اپنے گھر کو ایمانی بنانا ہو اور اپنے گھر میں ایمانی فضاء کو قائم کرنا ہو تو ہر ضرورت کو شروع کرنے کے پہلے اور ہر ضرورت کے ختم ہونے کے بعد ہمارے گھر کے اندر دعاوں کا احتمام ہو موقع محل کی دعائیں بڑی اثر کرتی ہیں آپ دنیا میں بہت بڑی بڑی بلائے ہیں بڑی بڑی مصیبتیں ہیں ان بلائوں سے اور ان مصیبتوں سے بچنے کا حل یہ مسنون دعاؤں کے اندر ہے آپ نامالوم لوگ کیسے کیسے وضائی پڑتے ہیں لیکن جو مسنون دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں جن میں سنتوں کا نور ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نبوت ہیں ایسی دعاؤں کا احتمام کریں کھانے کے پہلے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا ہمارے بچوں کو اور ہم تمام کو گھر میں دعاوں کا احتمام ہو حدیث پاک میں ہیں جب انسان رات کو سوتا ہے اور گھر کا دروازہ بسم اللہ بن کر کے بسم اللہ پڑھ کے گھر کا دروازہ بن کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے اوہ خروجو یہاں سے نکل جاؤ یا تمہارا سونا بھی نہیں یا تمہارا کھانا بھی نہیں لیکن رات کو جب ہم پر دروازہ بن کرنا یہ اللہ کے نبی کے سنت ہے گھر کا چیراغ بن کر دو اور گھر کا دروازہ بن کر لو اگر دروازے وقت ہم نے اگر بسم اللہ نہیں پڑا تو شیطان کہتا حل امو اس گھر میں داخل ہو جاؤ ہمارا سونا بھی یہاں ہے اور ہمارا کھانا بھی یہاں ہے اور سارے کے سارے میہ بیوی اور گھر کے سارے کے سارے بچے شیطانوں کے ساتھ سوتے ہیں گھر میں شیاطین کے سرات ہوتے ہیں بچوں کو ڈراؤنی خواب آتے ہیں اور شیطان چاہتا ہے کہ شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت ڈالے اور بیوی کی دل میں شوہر کی نفرت ڈالے اور ہمارا پورا گھر نفرت کا شکار بن جاتا ہے اسے ہمارے گھروں میں دعاوں کا احتمام ہو مسنون دعا کا احتمام ہو اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں ایک پاچوہ عمل اپنے گھروں میں دنداری کو لانا ہو جو دور نبوت کا عمل ہے اور صحابہ اکرام کے گھروں میں عمل تھا کہ ہمارے گھر میں دعاوں کا ماحول بنے صحابہ کے چھوٹے بچے دعا کرتے تھے ہم نمازوں کو اتمنان سے پڑھا کرے اور نمازوں کے پڑھنے کے بعد دعا کرے ہر فرد نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے ازان و تکبیل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے سر کے نماز کے بعد اور بہت ساری گڑیا ہے تحجد کے وقت اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے اسے میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے گھروں میں دعاوں کا احتمام کرو بچے ماں باپ کی زندگی دیکھتے ہیں اگر ماں دعا کرتی ہے اور باپ دعا کرتا ہے تو گھر میں دعا کی فیضہ بنتی ہے آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا ماں رکو کرتی ہے تو بیٹا رکو کرتا ہے اور ماں اگر صدہ کرتی ہے بیٹا صدہ کرتا ہے خدا نہ کرے اگر ماں جھوٹ بولتی ہے تو بیٹا جھوٹ بولتا ہے اور ماں وارس اپ پر چلتی ہے تو بیٹا وارس اپ پر چلتا ہے بیٹے ماں باپ کے زندگی کو دیکھ کر چلتے ہیں ماں کا کام ہے بیٹے کو جنت کی تیاری کرانا اور ماہی بیٹے کو جہنم کی تیاری کراتی ہے اپنے اولاد کی اسے فرما اللہ نے قرآن کریم میں اے ایمان والے مرد و ایمان والی عورتوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ہزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آئے کی تفسیر فرماتے ہیں اپنی اولادوکو اللہ کا دین سکھاؤ اور چھٹی باتیں ہیں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری گھر کیے ہیں ہمارے بچوں کا دینی مزاج بنے ہمارے بچوں کی دینی تربیت ہو صحابہ اکرام کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے گھر میں روتے تھے صحابہ کے بچوں میں اخلاق تھے صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں اللہ کا دین کا شوق تھا اللہ کے راسے میں جان دینے کے لیے وہ شہید ہونے کے لیے وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے کہ گھر میں دینی ماحول تھا ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت تک گھر سے نکلے تو ایک صحابہ نے دیکھا کہ ابن عمر اکیلے اکیلے رات کو گھر سے جا رہے ہیں تو اپنے چھوٹے بیٹے کو فرم میرے پیارے بیٹے ابن عمر اکیلے ہیں ہو سکتا ہے مدینے میں کوئی ان پر حملہ کر دے کوئی بیڈیا حملہ کر دے یا کوئی چور ان پر حملہ کر دے بیٹا تم ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ ایک کے ساتھ دو ہو جائیں گے تو کسی کو ہمت نہیں ملے گی ابن عمر فرماتے میں چلتا گیا چلتا گیا تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتا چلے میرے پیچھے کو آ رہا ہے جب میں نے پیچھے دیکھا جب میں نے پیچھے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی لڑکا ہے میں نے پوچھا بیٹا تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو کہ میری ماں نے مجھے بیجا ہے کہ جب عمر کے بیٹے عبداللہ اکیلے اکیلے جا رہے ہیں تم ساتھ میں چلے جاؤ تاکہ ایک کے ساتھ دو ساتھی ہو جائیں گے تو کیا ہوگا اللہ تبارک وطلہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی اور خطرہ سے محفوظ رہیں گے ابن عمر بہت دیر تک روتے رہے اور فرمائے بیٹا تیری ماں نے تیری کیا تربیت کی ہے کہ تو کس کا بیٹا ہے کہ میرے اببا بدر میں شہید ہو چکے تھے ابن عمر بہت دیر تک روت روتے فرمایا اللہ تیری اببا کا شہادت کو اللہ تیری بارگاہ میں قبول فرماوے تیری ماں نے تیری کیا تربیت کی ہے اپنے اولادوں کو گھر میں دندار بناو اور اپنے اولادوں کو دین کا مزاد بناو ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو بچپن کے اندر کی پینڈ شٹ نہیں پہنایا میرے گھر میں دنداری کا محول قائم کرنے کے لئے بچپن سے ہی میں نے بیٹے کو سنتی لباس پینایا ہے تاکہ میرا بیٹا گیر کا عادی نہ بنے میرے بیٹے پر یہودیت اور نصرانیت اور مشرقین کے لباس کا اثر نہ پڑے بچپن سے ہی اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا ماباپ کی ذمہ داری ہے یہ تو ہمارے گھروں میں نوران عامل کو زندہ کرنے والے اعمال ہے ہمارے گھر میں انشاءاللہ نوران عامل زندہ ہوں گے اور ایک ہمارے بڑے فرماتے ہیں ایک ہماری ہفتہ واری تعلیم ہے میری بینوں ہفتہ واری تعلیم کی بڑی کمزوری ہیں اور ہفتہ واری تعلیم کی کمزوری کے وجہ ہمارے مرد بھی ہے ہماری مستورات بھی ہے سو ایک ایک ہزار مکار میں پانچ سو عورتیں جمع ہوتی ہیں چار سو مکار میں تین سو مکار میں دو سو مکار میں ہماری کارگزاری دس پندرہ عورتوں کی آتی ہیں ہفتہ واری تعلیم کہاں شروع کریں ہفتہ واری تعلیم تو شروع کرنے کے شرائط ہے لیکن چونکہ ہمارے بڑوں نے جہا جہا بھی کہا ہے ہمارے بڑے فرماتے ہیں پتیس مکار و تیس مکان جہا ہو وہ ہفتہ واری تعلیم شروع کرے ایسے گھر میں تعلیم ہونی چاہیے جن گھر میں مستورات کا وقت لگا ہوا ہو اور اگر مستورات کا وقت لگا ہوا نہ ہو تو مرد کا وقت لگا ہوا ہو ان گھر میں ہفتہ واری تعلیم کو شروع کیا جائے اگر مردہ کا بھی وقت لگا ہوا نہیں ہے اور مستورات کا بھی وقت لگا ہوا نہیں ہے تو کم سے کم گھر کا مزاد دعوت کا ہو مردہ دعوت کی محنت کو سمجھتا ہو اور ان کے گھر میں گیر شرعی چیزیں رہو ایسے گھروں میں کتاب کی تعلیم کو شروع کیا جائے ہفتہ واری تعلیم میں جس وقت کی تعلیم تیہ ہو جائیں ایک دن پہلے اور مردوں کے مشورے سے کتاب کی تعلیم مردوں کے مشورے سے تعلیم تیہ ہوگی اور چھے صفات کا مذاکرہ تیہ ہوگا تو ہم عورتیں امیر نہیں بنا کرتی بلکہ ایک دن پہلے اگر آپ کا تیہ ہو جاوے یہ بہن تعلیم کرے گی یہ بہن چھے صفات کا مذاکرہ کرے گی تو جس بہن کی تعلیم تیہ ہو جاوے وہی بہن تعلیم کرے اور اگر اس بہن کو کوئی غزر ہو تو اپنے محرم کے ذریعے اپنے مرد کے ذریعے مزید میں خبر بیجوا دے کہ میرا گھر میں غزر کے مجھے باہر جانا گیا آپ کسی غورت کا طوئے کرو اپنی طرف سے کوئی غورت دوسری غورت کو تعلیم نہ دے یہ پھر اطاعت کے خلاف ہو جائے گا جس بہن کے چھے صفات کے مذاکرے ہیں وہی بہن چھے صفات کے مذاکرے کرے لیکن تقریر کا انداز نہ ہو تقریر کا انداز نہ ہو ٹیبل پر بیٹ کر نہ کرے پارٹلی پر بیٹ کر نہ کرے کوسی پر بیٹ کر نہ کرے اور زبانی کو بیان نہ کرے بلکہ چھے صفات موٹے موٹے اندازیں بیان کرے اگر عورتیں زیادہ جمع ہو جاوے تو پچاس پچاس کے دو خلقے بنا دے اور چھے صفات کے مزاقرہ کرنے کے بعد فوراں جس بغن کا وقت لگا ہوا ہے کام والی بینے ہیں وہ تشکیل کر کے پرچہ مزیق اندر بیجوا دے ہفتہ اور تعلیم کو مضبوط بنا رہے کے لئے ضروری ہیں ہماری مستورات فکر من ہو کر اپنے گھر میں جو جو مستورات اپنے رشتہ دار کیاوے ہمارا گھر تو تبلیغ کا مرکز بن جائے ہمارے گھر میں مہمان آوے بغن آوے ہمارے گھر میں ہمارے گھر کی جکنی محلے کی عورتی آوے ہمارے گھر کے ماحول کو دے کر رسل لیں اور ہفتہ والی تعلیم میں بھی شرکت کرنے والی بن جائے اور اپنے گھر کو ماحول کو بدلنے والی بڑے اس لئے یہ تمام مستورات مردوں کو جوڑا ہے کہ ہفتہ والی تعلیم کو مضبوط کرو اور ہفتہ والی تعلیم کے ذریعے انشاءاللہ قربان زندہ ہوگی تین دن والی عورتیں دستن اللہ کے راستے میں جائے گی اور دستن والی عورتیں آگے کے تقادوں پر نکلے گی کہ ہماری ہفتہ والی تعلیم مضبوط ہو ہفتہ والی تعلیم وقت پر ہماری تعلیم شروع ہو اور وقت پر ہماری تعلیم ختم ہو ہفتہ والی تعلیم میں کوئی چائے کا انتظام نہ ہو کوئی بسکٹ کا انتظام نہ ہو پانی پی سکتی ہے اور پانی گھر کی گھر کی عورت پلا بھی سکتی ہے اس کے علاوہ چائے بسکٹ وغیرہ کا بلکل انتظام حق تواری تعلیم میں نہیں ہوگا اور تصیبات کوئی وظیفہ نہ بتاوے اگر کوئی عورت کوئی وظیفہ پوچھے تو وظیفہ کبھی نہ بتاوے ہماری مستورات میں صرف تعلیم ہوگی چھے شفات کے مزاقرے ہوگے اور تشکیل ہوگی اور استقبال ہوگا باقی کوئی وظیفہ نہ بتاوے کوئی عورت مسئلہ پوچھے تو مسئلہ بلکل نہ بتاوے بلکہ آپ ان کو یوں کہیں اگرچہ آپ کو مسئلہ آتا ہو ہا ایسے مسائل کہ جو مسائل عورتوں سے متعلق ہیں اگر کوئی عورت ان مسائل کو جانتی ہے تو ٹھیک ہے باقی مسائل کو بیان کرنے کی ہمت نہ کرے مسائل کا بیان کرنا صرف علامہ کی ذمہ داری ہے اگر کوئی علیمہ ہے کوئی پڑی ہوئی ہے مدرسے میں تو مسئلہ کو حکمت سے بتا سکتی ہے البتہ یوں کہیں کہ تمہارے مرد کو بات کرنا تمہارے مرد مسجد کے مسجد کے امام صاحب سے یا مسجد کے علماء سے رابطہ کر کے مسائل کو پوچھ رہیں گے اس نے بہت ضروری ہے اور ہماری ہفتہاری تعلیم دیشتے کی پوری ہو جائے فوراں تمام کے تمام عورتیں اپنے گروہ پر روانہ ہو جائے وقت پر تعلیم شروع ہوگی وقت پر تعلیم ہماری ختم ہوگی اس کا خاص گھر کا مزاد دعوت والا بنے اللہ تبارک بطل ہم تمام کو مل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اللہم لکا الحمد کلہ و لکا شکر کلہ و لکا الخیل کلہ و ایلہی ارجعو لمر کلہ اللہم سولی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و باری پسلیم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تقفل لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ ہماری گناہ کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاجہ سے درگزر فرما یا اللہ ہماری سیئیات کو حسنا سے مبدل فرما یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ تیری ذاتی علی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے یا اللہ تو ہمارا بن جا تو ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مقفلت فرما امت کی جان کی مال کی عزت کی عبرو کی حفاظت فرما اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ امت کی حالات کو درست فرما اے میرے مولا مستورات جمع ہوئی ہیں اے اللہ مستورات کے محرم بھی جمع ہوئے ہیں ان کا آنا قبول فرما اے اللہ ہماری جوڑ کو تیری بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ خواتین کو دین کی محنت میں قربانی دینا آسان فرما اے اللہ قربانی دینے کے جذبے پیدا فرما یا اللہ مستورات کے کام کو بنیائے طور پر یہاں سے کرنے والا بنا دے یہاں کے مستورات کو بیرون کے تقادے پورے کرنے والا بنا دے یا اللہ ہماری مردوں کو بھی قبول فرما ہماری مستورات کو بھی قبول فرما ہماری خواتین کو بھی قبول فرما یا اللہ جب عورتوں میں دین نہیں ہوتا یا اللہ باطل کا ہتھیار سب سے پہلے عورت ہوتی ہے اے اللہ عورت کا ماحول جب دنداری کا نہیں بنتا مرد کے دندار ہونے کے باوجود اولادیں بگڑ جاتی ہیں اے مولا ہماری عورتوں کو دندار بنا دے ہماری بچیوں کو پاک داون بنا دے ہمارے گھر میں دین کی فضاء کو قائم فرما دے اے اللہ ہمارے گھر میں نماز کا محول زندہ فرما دے اے اللہ ہم تمام کو پانچ وقت کا نماز کا پابند بنا دے ہم تمام کو دین کی محنت کرنے والا بنا دے دین کی مٹنے کا دردخ ہم سب کو بیدہ فرما دے یا اللہ دعوت کی محنت کو لے کر دنیا پہ چپے چپے میں جانا آسان فرما دے یا اللہ بیرون کے لئے قبول فرما یا اللہ اندرون کے لئے قبول فرما یا اللہ پورے عالم کے لئے ہم جیسے گنے گاروں کو قبول فرما یا اللہ مسطورات میں دین کی محنت کو زندہ فرما یا اللہ پردے کو زندہ فرما یا اللہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی ان کے گھر کو نمونہ بنا ان کے گھر کو نمونہ بنا ہمارے بچوں کو صحابہ کے بچوں کی طرح بنا دے ہمارے بچوں کو حضر عائشہ بنا دے زینب جیسی بنا دے فاطمہ جیسی رونے والی بنا دے ہمارے بیٹیوں کو صحابیات جیسا نمونہ بنا دے ہمارے گروہ کو صحابہ کے گروہ کی طرح بنا دے ہمارے مسجدوں کو صحابہ اللہ مزی نبی کا نمونہ بنا دے ہمارے گر میں فیشن کو ختم فرما دے گر میں سادگی کو زندہ فرما دے گر میں سادگی کو زندہ فرما دے یا اللہ سادگی نبیوں کے گروہ کی چیز ہے یا اللہ سادگی نبیوں کی گروہ کی چیز ہے ایمان کا زیور سادگی ہے ہمیں سادگی نصیب فرما دے ہمارے بچیاں سادہ ہو ہمارے بچے سادہ ہو یا اللہ اصل سب کو تیرے پاس آکے آخرت میں لینا ہے ترے نبی کی بیٹی فاطمہ نے کسی زندگی گزاری یا اللہ پورے بدل کو ڈھاکنے کے لئے کپڑا بھی موجود نہیں تھا جو جنگ کی عورتوں کی سردار تھی ترے نبی کا جگر کا ٹکڑا تھا زندگی سادگی میں گزار کر تیرے پاس آگئی اے میرے مولا ہمارے گھر کو فیشن سے ختم فرما دے ہمارے گھر میں ایمان کا نور زندہ فرما دے ہمارے گھر میں عمل کا نور زندہ فرما دے سنتوں کا نور ہمارے گھر میں زندہ فرما دے یا اللہ تحجد میں ترے سامنے تڑپنے والا بنا دے تحجد میں ترے سامنے تڑپنے والا بنا دے قرآن کی تلاوت ہمارے گھر گھر میں زندہ فرما دے قرآن کی تلاوت ہمارے گھر گھر میں زندہ فرما دے لا تیرے ایک بند تیرے ایک نیک بندے منی لیاس فرمایا کرتے تھے کہ میری والیدہ دن میں چالیس پارے پڑھا کرتی تھی وہ کیسی نیک خواتین تھی کہ ایک قرآن مکمل ہونے کے بعد اور دس پارے پڑھنے کا معمول تھا تو جو پڑھتا ہے اللہ ان کو برکتیں دیتا ہے ان کے خاندان سے تنہیں بڑے بڑے اولیاء پیدا فرمائے امت کے پیچھے رونے والے بنائے امت کے پیچھے ترپنے والے فرمائے اور ان کی والیدہ یوں فرمایا کرتی تھی منی لیاس تیرے بدنے صحابہ اکرام کی خوشبہ آ رہی ہیں صحابہ اکرام کی صفات ان کے جذبے صحابہ کا جذبہ ان کی زندگی میں موجود تھے اے میرے محلہ تیرے نیک بندے کا ملفوظ ہے کہ لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہو کہ تم کام کرتے ہو یہ تو کام کرنے والے ہیں لیکن ہم کام میں نہ ہو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے بڑی کام کے بارے میں کتا ہی کی ہے یا اللہ ہم نے کاروبار کو دھکے نہیں لگائی ملازمت کو دھکے نہیں لگایا دعوت کی محنت کو گھروں سے دھکے بار بار کے نکالا یہ اللہ بسیو سال ہو چکے چار مینے لگے ہوئے بسیو سال ہو چکے چلے لگے ہوئے اے مولا دین کے مٹنے کا دردہ دلوں سے نکل چکا ہماری جرم عظیم کو معاف فرما دے ہماری جرم عظیم کو معاف فرما دے مردوں میں عرطوں میں بچوں میں دین کو زندہ فرما دے دین کی محنت کو زندہ فرما دے یا اللہ ہماری مذاکرے کو قبول فرما دے یا اللہ اس کے بعد عملی طور پر عملی جامع پہننے کی ہم سب کو توفیق و رحمت فرما دے ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبی محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تفیل ہم سب گنے گاروں کی دعاوں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیغ العلیب و صلی اللہ تعالیٰ علا خیلی خلقی کی محمد و علا آلہ و سب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحیم